سورة الشعراء جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ بکی سورتیں ہیں آٹھ آ رہی ہیں آٹھ میں سے ایک ہم نے پڑھ لی یہ ایک جو ہے جو بغیر حروف مقتعات کے تھی تبارک اللہی نظر الفرقان علی عبدہی لیکونہ العالمین نظیرہ باقی سات سورتیں وہ ہیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں دو تعصیم میم سے ہیں ایک تعصیم سے ہیں پھر چار جو ہیں وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم تو علی ف لام میم سے کل چھ سورتیں قرآن میں ہیں دو مدنی سورہ بقرہ سورہ آل امرار وہ بلکل شروع میں اور چار مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی یہ سورت شعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے دمائی سورت ہے کہ مکی سورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں دو سو ستائیس آیات ہیں لیکن یہ کہ رکوپ الیارہ ہیں یہ وہی اندازیں چھوٹی چھوٹی آیتیں تیز ریدم جو ابتدائی سورتوں کا ہوتا ہے بلکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورت الحجر والا ہے سورت الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر سوتی آہنگ بھی بہت نمائیا اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے ویسے خجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ آراف ہے چوبیس رکو آیتیں اس کی دو سو ساتھ ہیں یہ گیارہ رکو اور آیتیں دو سو ستائیس ہیں یعنی بیس آیات فی رکو اس کی اوسط بندی ہے پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی چار سالوں کی سورت ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی چار سالوں کی سورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ قاف کے بعد ہیں لیکن ایک سورہ حجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کرنی گئی اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جو صرف میری رسائی نہیں ہوئی ہے کہ اس میں ایک منوطنی جو ہے قرآن مجید کے سورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے تو ایسی مضمون کی سورتیں مسلسل چلتی رہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ انداز بدلتا تنوہ جو ہے اس کے لیے اس سورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیمیم تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک لوشن کتاب کی آیات ہیں لَاَلَّكَ بَاقِعُوا نَفْسَكَا لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس حد میں میں کہ یہ ایمان نہیں لارہے اِن نَشَا نُنَزُّلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ عَایَةً فَظَلَّتْ عَانَاقُهُمْ لَهَا قَاضِعِينَ اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گندریں جھنک کر رہ جائیں ہماری خدرت سے تو کوئی بائید نہیں ہے لیکن ہماری حکمت ہے ہماری مشیعت ہے ہم اس طرح کی نشانی نہیں نکھائیں گے اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے لَاَلَّكَ بَاقِعُوا نَفْسَكَا لَا يَقُلُوا مُؤْمِنِينَ اِنَّ شَعَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ آَيَةٍ فَضَلَّتَ آنَاقُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَسٍ اِلَّا قَانُوا عَنْهُ مُورِدِينَ اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر کوئی نصیحت کوئی آدھ جہانی ہم بدل بدل کر اسلوب بدل کر انداز بدل کر ہم بار بار بھیجنا ہے آیات ان کی نصیحت کے لیے لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے جو بھی نئی صورت نازل ہوتی اللہ قانو عنہ مُورِدِينَ وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں فَقَدْ قَذْبُوا انہوں نے جھٹلا دیا فَسَيَاتِهِمْ اَنبَاؤُ مَا قَانُوا بَهِيْ اَسْتَحْدِعُونَ تو پھر انقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق وڑاتے رہے ہیں پھر عذابِ الٰہی آئے گا اور پکڑ آئے گی کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنے ہم نے اس زمین کے انظر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں اندہ چیزیں اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیئے ہیں اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیا اس میں ہے نشانی نشانی انہیں چاہیئے تو اس میں ہے پوری کائلات نشانی ہے اللہ کی پوری تخلیق نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَرْضِ وَاَقْتِلَا فِي اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْلِی فِي الْبَارِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا اَذُلَ اللَّهُ مِنَا السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَاهِيَا بِهِ الْرَّمَادَ بَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِ دَابْتٍ وَتَسْلِیفِ الرِّيَاهِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِهِلِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْتِلْ قَوْمِ يَعْقِلُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیا اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے لوٹ کیجئے لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم کیوں کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا موجدہ نہیں دکھا رہا وہ جب چاہے دکھا سکتا اِنَّ شَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ آَيَةً ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں لیکن نہیں ہم عزیز ہیں زبردست ہیں رحیم ہیں ہماری رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی موجزہ نہیں دکھانا چاہتے ابھی محلت دینا چاہتے تاکہ ان میں اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے ابھی اگر کہیں کوئی مکھل ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد لگتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی محلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا مظہر ہے اور جس کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے وَإِذْنَادَ رَبُّكَ مُوسَىٰ نِئِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَونَ عَلَا يَتَّقُونَ قَعْدَ رَبِّئِنِّي يَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمِ سورہ شورا کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے ابباؤ رسل ہی پر مشتمل ہے سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیلن ہے اور دوسری بات جو اس میں ممیس کرتی ہے اس سے سورہ عراف سے اور سورہ حود سے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حود اور صالح اور لعوت اور شعیب ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا آخر میں ایک بڑا طویل رکو ہے سورہ مبارکہ کا جس میں خطاب حضور سے ہے اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے وَإِذْنَا دَا رَبَّكَ مُوسَىٰ تو یاد کرو جبکہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو عَرِعْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس عَلَا يَتْتَقُونَ کیا وہ ڈڑتے نہیں ہیں کیا وہ تقویٰ کے روش اختیار نہیں کرتے قَالَ رَبَّ إِنِّيَا خَافَ وَنْ يُقَذِّبُونَ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے وَيَذِيقُ صَدْرِي اور میرا جی رکھتا ہے سینہ بھیجتا ہے وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے فَسَحَتُ الْبَلَاغتْ نہیں ہے فَأَرْسِ لِلَا حَارُون تو پھر یہ پیغام جو ہے حارون کی طرف بھیجئے یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں میرے وزیر بنیں میرا ہاتھ بٹائیں وَلَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُن اور میرے ذبنے ان کا ایک گناہ بھی ہے ایک جرم ہے جو مجھ سے سردد ہو گیا تھا اس کا تذکرہ آگئے آئے گا سورہ قصص میں ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے وہ قتل عمد نہیں تھا قتل خطا تھا لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا تو لَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُن فَأَخَافَا يَغْتُرُون میرے ذبنے تو ان کا ایک جرم بھی ہے ایک گناہ بھی ہے تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے قَالَكَ اللَّهُ اللہ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں فَضْحَبَا بِعَيَاتِنَا اِنَّا بَعَاكُمْ مُسْتَمِعُون جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں دے کر ہم تم دونوں کے ساتھ ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ فَاتِعَا فِرْعَونَ تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس فَقُولَ اور کہو دونوں اِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے ہن ارسل معانا بنی اسرائیل کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اب انہیں جانے دو انہیں ستاؤ نہیں قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَ اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ پھر درمیانی چیزیں چھوڑ دیں گویا کہ اب اس کے فوراں بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے اس کے جواب میں فرعون نے کہا عَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَ کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے وہ اس کو یوں سمجھئے کہ یہ تو بہت ہی یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک محذب انداز میں لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہمی کو میاں ہو اور آج آگئے ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر عَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَ جب چھوٹے سے تھے تم بچے سے تھے تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا دریائے نیل سے ایک صندوق سے اور ہم نے پالا پوسا تمہیں وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرَكَ سِلِينَ اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے وَفَالْتَ فَالَتَكَ الْلَتِي فَالْتَ اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا تم نے ایک قبطی کو قتل کیا وَانْتَ مِنِ الْكَافِرِينَ اور تم بہتی ناشکرے تھے قَالَ فَالْتُهَا اِذَنُ وَعَنَا مِنَا دْعَالِينَ حضرتِ موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت لیکن جبکہ میں خود گم رہا تھا میں بھٹک رہا تھا اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی ابھی نبوت رسالت مجھے نہیں ملی تھی بھٹکنے کے لفظ میں نے غلط استعمال کیا ابھی میں تلاش حقیقت میں سرگردہ تھا جیسا کہ میں پہلے سورة فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں دال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں غلط ہے بھی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگردہ ہوں یہ دو رمانی اس کے ہے لفظ دال کے اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے وَبَجَدَكَ دَالًا فَادَا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ پھر میں تم سے ڈڑھ کر بھاگ کیا جب میں تم سے ڈڑھتا تھا اس وقت کی قیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا اور تمہارے خوف کی وجہ سے فررتو میں بھاگ گیا یا سے مجھے فرار اختیار کیا وَبَحَبَلِي رَبِّ اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے نبوت عطا کی ہے رسالت پر ستراز سرمایا ہے فَوَحَبَلِي رَبِّ حُکْمَ وَجَعْلَ لِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسول عطا سے بنا دیا ہے وَتِلْكَ اب جواب دے رہے ہیں ترکی با ترکی جواب جس کو کہنا چاہیے وَتِلْكَ نِعْمَتُن تَمُنُّهَا عَلَيَّا عَنَبَّتَّ بنی اسرائیل اور اے فیرون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے بڑا حسان کیا ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تُو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے وہ بہت تمہیں نظر نہیں آ رہا عَنْعَبَّتَّ یہ نبڑ کر دیجئے یہ تعبید جو ہے کسی کو غلام بنا لینا کسی کو اپنا مطیب بنا لینا جیسے انہوں نے کہا تھا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپرے ساتھ جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فِرْعَوْن نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہیں جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَا بَيْنَا ہُم ماں کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا رب اور مالک اور جو کچھ ان دونوں کے ماں بین ہیں ان کل تم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھئے دربار ہے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو گفتبو ہو رہی ہے فیرون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس مقالبوں کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتبو ہو رہی ہے قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ وَلَا تَسْتَمِعُونَ اب وہ خسیانہ سا ہو کر اپنے درباریوں سے کہتا ہے جو جد بیٹھے ہوئے تھے سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں سنا آپ نے قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَبَائِكُمْ الْاوَّلِينَ حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر کیے بغیر اپنی گفتگو جانی رکھتے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباؤ و عداد گذر چکے ان کا بھی رب ہے قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي وَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَيْنُونَ اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا آنکھیں چار نہیں کر پا رہا اب وہ خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي وَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَيْنُونَ مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر اب یہ سنزیہ اندازِ کلام ہے وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اب مجنون مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون سے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے قَالَ رَبُّ الْمَشْلِقِ وَالْمَغْرِبُ حضرت موسیٰ نے اسے آگے بڑھ کر کہا میں جب میڈیکل کالوج میں پڑھتا تھا میں نے ان آیات پر ایک مبنی کر کے ایک ڈرامے کی شکل میں ان آیات کو ترجمہ لکھا تھا ایک رسول بادشاہ کے دربار میں یہ مقارمہ واقعی تو ایک ڈرامے کے سینداز کے اندر یہ ساری بات جو ہے اس کو درش کیا جا سکتا ہے حضرت موسیٰ آپ بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے قَالَ رَبُّ الْمَشْلِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ تو مشرق و مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے ماں بین ان سب کا رب ہے اگر تم عقل سے کامل ہو قَالَ لَيْنِ اتَّخَسْتَ إِلَاهًا غَيْرِ لَا جَعَلَنَّكَ مِنِ الْمَسْجُودِينَ اب ہا اس کا جو غصہ اور جلال ہے اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی اس لیے کہ جیسا کہ میں آنس کر چکا ہوں مزاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے بھائی کی حیثیت لگتا تھا ساتھی پلے بڑھے تھے محل کے اندر لہذا مزاتی محبت تھی تو کہا مسجورین میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا قَالَ عَوْلَوْ جَيْتُگَ بِشَئِ مُبِينَ حضرت موسیٰ نے فرمایا خان میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں قَالَ فَاتِ بِهِينَ قُلْتَ مِنِ السَّادِقِينَ کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو کوئی خاص نشانی لے کر آیا تو لاو پیش کرو فَالْقَعَصَاهُ تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا فَإِذَاهِيَا سُعْبَانُ مُبِينَ تو اچانک وہ ایک ازدہہ بن گیا کہیں لفظ سعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سامپ کو اور موٹے سامپ کو ازدہہ کی شکل میں کہیں آیا حیہ سامپ عام جو سامپ ہوتے ہیں وَنَدَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَا بَيْضَاهُ لِلنَّاظِرِينَ انہوں نے اپنا حال جو ہے اپنے گریبان سے کھیچا تو اس دیکھا کہ وہ تو سفید ہے دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے قَالَ الْمَلَيْحَوْ لَهُ اب پھر اس نے کہا اپنے انہیں سرداروں سے درباریوں سے جو اس کے اجدت تھے اِنَّهَذَا لَسَاهِلُ الْعَلِيمِ یہ تو واقعیتا جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ کا جہاں سے بھی آئے ہیں جہاں رہے ہیں اتنے عرصے تو یہ واقعیتا بہت ماہر جادو کر معلوم ہوتا ہے یُرِيدُ وَأَيُخْنِجَكُمْ مِنْ عَرْضِكُمْ بِسْحِرِهِ اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے مل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے اس سرزمین سے بے دخل کر دے فَمَعَذَا تَعْمُرُونُ اب دیکھئے اب عقل میں آگئے آئے اس کے سمجھ میں آگئے کہ سیچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے بڑی پیچیدہ ہے فَمَعَذَا تَعْمُرُونُ تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہاں نفذ عمر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں تو عمر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے مشورے کے معنی میں بھی ہوتا قَالُوا اَرْجِحْ وَأَخَاهُ انہوں نے کہا کہ درہا ان کو محلت دو ان کو تھوڑی سی تاخیر کر دو اور اس کے بھائی کو بھی حارون کو بھی وَبْعَذْ فِي الْبَدَائِنِ حَاشَبِينَ اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیل جو کہ دنک لے کر جائے اور پیرتے رہے دنکا جو بھی کہی کوئی ساہر ہے جادو کر ہے جاننے والا ہے دنورہ پیرت دو کہ وہ آ جائے یا تُوکَ بِكُلِّ سَحَّارِنْ عَلِيم وہ لے آئیں تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو فَجُمْعَ السَّحَارَةُ الْمَيْقَاتِ یومِ معلوم تو پھر جمع کر دیئے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے فاضح کے وقت وَقِيدَ لِلنَّاسِ هَلَنتُمْ مُشْتَمِعُونَ اور لوگوں میں بھی دنورہ پیرت دیا گیا کہ آ جاؤ جمع ہو جاؤ وَلَنتُمْ مُشْتَمِعُونَ آپ لوگ بھی جمع ہونے والے ہیں یا نہیں جمع ہو جائیے لَعَجْ لَنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ اِن کَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں یہ درہ قابل غور ہے یہ آیت کہ اگر جادوگر موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کے سرداری کو قبول کرنا ہے تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں ہماری اپنی قوم کے ہیں تو ہم اپنے قوم کے جو جادوگر ہیں کہ ان کی پیری بھی کیوں نہ کریں لَعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ اِن کَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَا صَحْرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَعَجُنَا اِن کُنَّا لَحْنُ الْغَالِبِينَ تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا اے فرعون سے کہ کیا ہمیں باجر ملے گا کچھ خلتیں ملیں گی کوئی نامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے کہ کیوں نہیں ضرور اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا میرے بہت قریبی جو ہیں تو میں پچاس ہزاری منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے قال لہم موسیٰ ان سے موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو فَالْقَوْحِبَالَهُمْ وَعِسِيَهُمْ تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی نسیہ بھی اور اپنے عصا بھی وَقَالُوا بَعِزَّتِ فِرْعَون اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے فرعون کی جئے بولتے ہوئے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَحْلُ الْغَالِبُون یقینا ہم غالب آئیں گے فَالْقَوْحِبَالَهُمْ موسیٰ عصا ہو تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا فَإِذَا هِيَا تَلْقَفُمَا يَعْفِقُون تو اچانک اس عصا نے اصدہ بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو جو وہ سام بن گئے تھے فَالْقِيَتْ صَحْرَةُ وَسَاجِدِينَ تو بے اختیار وہ جو جادو گر تھے وہ سجدے میں گرا دیئے گئے یہ گرا دیئے گئے مجھول کا سیغہ ہے وہ ابھی بے اختیار اتنا ہے یعنی سپونٹینیس تھا ان کا معاملہ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِ ان کا کہا ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَا آمَنْتُمْ لَوْ قَبْلَ اِغَادَنَا لَكُمْ اور جس کہا پر جلال انداز میں تم ایمان لائے تمہاری یہ جلت اور حمد ماں بدولت کی اجازت کے بغیر اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ یقیناً یہ تمہارا گروہ بھنٹال ہے تمہارا بڑا سردار ہے تمہارا استاد ہے جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا اور گویا کہ اس کا کہہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں یہاں پر جو آئے ہو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورہ کشتی تھی صرف دکھاوے کے لئے ورنہ تمہارا گرش جوڑ پہلے سے موجود تھا فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا لَوْ قَتْنِ عَلْنَا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِنَ میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ مخالف سنتوں سے کار ڈالوں گا وَلَوْ سَلِّ بَلَّكُمْ اَجْمَعِينَ اور تم سب کو سوری دے ہوگا قال اللہ غیر انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں کوئی درد نہیں کوئی پرواہ نہیں اِنَّا عَلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں اِنَّا نَتْمَا وَيَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَاعَانَا ہمیں تو اقتماع اگر ہے تو اس کی دلچسپی ہے تو اس سے خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اَنْكُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یعنی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں کوئی اور ہم سے آگے سبقت نہیں کر پایا ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی وَعَوْحِنَا إِلَى مُوسَى نَصْرِ بِعْبَادِينَ اِنَّكُمْ اُتَّبَعُونَ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کے میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ رات و رات یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا فَأَرْصَلَ فِرْعَونَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشَلِينَ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دی ہے پھر ڈھنورچی بھیج دی ہے جمع کرنے کے لیے وَعَوْحِنَا إِنَّهَا أُلَى الْأَشْرِزِمَةُ الْقَلِيلُونَ اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے کوئی بہت بڑی نفرین کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ اور اس کے دونوں معنی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے ہمیں انہوں نے غیز دلا دیا ہے اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے صدا دیں گے اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیز ہے ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لئے وَإِنَّا لَجَمِعُنْ حَادِرُونَ اور ہم جو ہے سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں ہمیں ابندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے کہ بہت بڑا معاملہ ہو جائے لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتبع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیشہ کیا جائے فَأَخْرَجْدَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعَوْيُونَ تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے بڑے بڑے ویلاز ہوں گے کوٹھیا ہوں گی ان کے باغات ہوں گے پائیں باغات ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا ان کے چشمیں ہوگا سب سے نکال کر لے آئے وَقُنُوزِنگا اور ان کے خزانوں سے ظاہر بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح تو اپنے خزانہ لے کر فڑے گاتا ہے وَمَقَامِنْ قَرِيم اور بہت امدہ جو ان کے گھر تھے ٹھکانے تھے قَزَا لِكَوَاؤُ رَسْنَاهَا بَنِ اسرائیل اسی طرح ہوا پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بَنِ اسرائیل کو اس سے مراد یہ نہیں کہ این اسی وقت وہ وارث بن گئے بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھی بعد میں ہم نے بَنِ اسرائیل کو عطا کی ان کے لیے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی انہیں حکومت ملی تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئی حکومت ملی دورت ملی فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ تو صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی ہوتے ہی فیرعون اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا فَلَمَّا تَرَالْ جَمْعَانِ قَالَ اَسْحَابُ مُوسَىٰ اِذْنَا رَبُدْرَقُونَ جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھ لیا یہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فیرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے اور فیرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نگر آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں قَالَ صحاب موسیٰ تو موسیٰ کے ساتھ کیوں نے کائی نالا مدرکون ہم تو پکڑے گئے پکڑے جانے ہیں جا رہے ہیں قَالَ قَالَ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا میرے لئے راستہ پیدا کرے گا یہ بالکل اسی طرح کی آئیت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جبکہ آپ غار سور میں تھے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی تم پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے فَاوحِنَا إِلَى مُوسیٰ تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو اَنَدْلِمْ بِعْصَا قَزْوَحَر کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر فَنْفَلَقَ تو وہ پھٹ گیا فَقَانَ كُلُّ فِرْقِنْ كَتْتَوْدِلْعَزِيب تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ بڑی چٹان اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں جس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے یہ مد و جدر کا کہنا اس میں کسی تعویل نہیں مد و جدر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا رہی ہوتا سمندر یا وہ الفاظ ہیں جن میں کسی طرح بھی اسی لیے جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر وہ تعویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی اب دھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے پکتے وہ تو بات دوسری ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے فلق کہتے ہیں پھٹنے کو اور بد و جدر میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا فالق الاسباح فالق الحب والنواء رب الفلق یہ قرآن مجید کے لئے فلق طرح کتنی قصر کے ساتھ آیا ہے پھٹ جانا فل فلق تو اس مندر پھٹ گیا فکانا کلو فرقن پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے دو حصے بنیں گے تو ہر حصہ جو ایک کا تو دل عظیم ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا وَعَذْلَفْنَا سَمَّ الْآخَرِينَ اور پھر اسی بات ہم نے پہنچا لیا مہاں دوسروں کو گی یعنی جب یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے این اسی بات یہ بھی پہنچ گئے اور یہ جو ہے وہ رون سمجھا کہ یہی بات ہمارے لئے بھی ہوگی اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر اور ان کا تعاقب یاری رکھیں وَانْ جَئِنَا مُوسَى وَمَمَعُوا وَجْمَعِينَ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی سُمَّ اَمْرَقْنَ الْآخَرِينَ اور پھر ہم پچھلے جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآَيَهُ اس میں ہے نشانی اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آرہی تو کوئی بڑے سے بڑا بوجزہ بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف حضور کی طرف اے نبی آپ کتنا ہی چاہیں ان کی ایک صحیح ایمان نہیں لائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصی موجودہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی محلت ختم ہو جائے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا عِبْرَاہِيمِ وَذْرَاہِمْ تَسُنَائِئِ یہ پڑھ کر ابراہیم کی خبر اس قَالَ الْعَبِيحِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ تم کم کو پوچھتے ہو قَالُ الْعَبُدُوا اَسْنَامَ الْفَنَظَرُ لَحَا عَاقِفِينَ ان کا کہا ہم بوتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم ان کا اعتقاف کرتے ہیں دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر قَالَ حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِسْتَدْعُونَ ان کا کہا کیا جب تم انہیں پکارتے ہو ان سے بات کرتے ہو دعائیں کرتے ہو اور گلگلاتے ہو ان کے سامنے تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَذُرُونَ یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں قَالُوا بَلْوَجَدْنَا عَبَاءَنَا قَذَالِكَ اَيَا فَعْلُونَ اب اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آباؤ اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے وہ یہی کرتے تھے اسی طرح پوچھتے تھے یہی ان کی دسم تھی یہی ان کی دید تھی یہی طریقہ تھا تو ہم نے وہی اختیار کر لیا قَالَا فَرَائِتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو انتم وآباؤکم الاغدمون جنہیں تم بھی پوچھتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوچھتے تھے فَإِنَّهُمْ عَدُوُّلِّي یہ سب میرے دشمن ہیں یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ میرا تو یہ ساتھی میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے جس پر میرا توقع اور تکیہ ہے وہ صرف ایک ہے رب العالم إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کا پروردگار اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَحْبِينَ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے دیکھیں نوٹ کیجئے مرض کو اپنی طرح منصوب کیا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينَ تو مجھے شفاہ دیتا ہے وَالَّذِي يُمِيطُنِي سُمَّيُحِينَ اور وہی ہے جو مجھے مارے گا مجھ پر موت تاری کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِي اَتْمَعُ وَيَقْفِرَ لِي خَتِيَةِ اَعْمَدْدِينَ اور وہی ہے جس کی مجھے بڑی تمہا ہے بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو جدا و سزا کے دن بِحَبْلِ حُکْمًا وَالْحِقْنِ بِسْوَالِحِينَ اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کی ساتھ دعا کا رخ بدل گئے حضرت ابراہیم کا ربِحَبْلِ حُکْمًا پروردگار مجھے حکم عطا فرماؤ یعنی مجھے حکمت دانائی وَالْحِقْنِ بِسْوَالِحِينَ اور مجھے تو شامل کر دے اپنے سالے مندوں میں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز بھی لیا جائے میری یاد ہو تو اچھے انداز بھی ہو وَجْعَلْ لِي مِنْ بَرَسَتْ جَنَّتِ النَّعِيمَ اور مجھے بنا دے ان عمتوں والے باق کے وارثوں میں سے جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے وَغْفِرْ لِي أَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ اب میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے غلط راستے پر ہے وَلَا تُفْزِنِي يَوْمَ يُبْعْصُونَ اور جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ باسِ بادل موت اس وقت مجھے رسوہ نہ کی جو جس دن کے نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہیں اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کے پکر سے سوائے اس کے جو آیا اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر قلبِ سلیم سلیم کہتے ہیں سلامتی جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو سہتمند دل سہتمند روح فطرتِ سلیمہ قلبِ سلیم جو انپولیوٹیڈ نیچر انپرورٹیڈ نیچر جو بھی وہ اپنی فطرتِ سلیمہ لے کر قلبِ سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حادر ہوا وَعُزْنِ فَتِلْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے وَبُرْرِزَتِ الْجَحِيمُ وَلِلْغَوِينَ اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی نکالی جائے گی ان باغیوں کے وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہا ہے وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 سِوَا حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ وَوْ يَنْتَصِرُونَ کیا وہ اب تمہاری کو بدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کو بدلہ لے سکتے ہیں فَقُمْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں جہنم میں وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے وَجُنُودُ وَإِبْلِيسَ عَجْمَعُونَ اور ساتھی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جوئے ہیں ان کے اس کے لئے جھوک دیے جائیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد دھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تَلَّهِ انْكُلْنَا لَفِي دَلَارِ مُبِينَ یقیناً ہم خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کلی گمراہی کے اندر اِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے اور شیاطین جن جو ہیں جن کے دوستی کا دم بھڑتے رہے جن کے مرغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی ان سے کہیں گے تَلَّهِ انَّا كُلْنَا لَفِي دَلَارِ مُبِينَ یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں اِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہی مقفض کر سکتا ہے ہم نے تمہارا درجہ کر دیا تمہاری اطاعت شروع کر دیا تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا وَمَا عَدَلْ لَنَا إِلَى الْمُجْرِبُونَ اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ تو اب یہاں کوئی ہمارے لئے شفاعت کرنے والا نہیں وَلَا صَدیقِ حَمِيمِ نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو جو کوئی جلجوئی ہی کرے فَلَوَنَّ لَنَا كَرْوَتًا تو اب اگر ہمیں لعوتنا نصیب ہو جائے فَدَقُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آَيَهِ اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُومِنِينَ یہ ترجیحی کہلاتی آیات بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آَيَهِ اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُومِنِينَ لیکن ان کی ایک سیئت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے اب وہ پھر امباؤ رسل جو ہیں اس ترقیب کے ساتھ زمانی ترقیب کے ساتھ قَذَّبَت قَوْمُنُوحِ الْمُرْسَلِينَ جھٹلایا نُوح کی قوم نے بھی رسولوں کو اِذْ قَالَ لَهُمْ اَقُوْهُمْ نُوحٌ یاد کرو جبکہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نُوح نے چاہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں پیغامبر ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں فَاتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونَ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ درہ نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے ہیں فَاتَّقُ اللَّهُ یا غُعْبُدُ اللَّهُ اللہ کی بندگی کرو یا ناکہ تقوی اختیار کرو وَاتِعُونَ اور میرا حُکم مانو وَمَا عَرْسَلَّا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا لَيُطَاعَ بِعْزْمِ اللَّهُ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے یہ معاملہ خاص طور پر نور کرنے کا اس سورہ مبارکہ میں وَمَا عَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرُ اور میں تم سے اس پر کسی عجر کا یا عجرت کا طالب نہیں ہوں ان عجریاں اللہ علیہ رب العالمین نہیں ہے میرا عجر یا میری عجرت مگر تمام جہانوں پر رب کے ذمہ فَاتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونَ پَسَلْلَّهُ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو قَالُواَ اللَّوَ مِنُ لَكَ وَاتَّبَاقَ الْعَرْضَلُونَ اور انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں ہمارے قَالَ بَمَا عِلْمِ بِمَا قَالُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق کیا تھا روکار کیا ان کا پیشہ کیا ہے کوئی لوہار ہے کوئی بڑھائی ہے تو مجھے اس سے کیا عرض ہے ان کا عمل کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس طور سے اب حضرت خباب بن عرض جو ہیں وہ لوہار تھے تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں کوئی اس کے در کوئی گراوٹ کی بات نہیں تمہارے بیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں پیسے والے ہیں وہ باعثت ہیں اور جو بحرک مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان حساب ہم اللہ علیہ ربی نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ ہے لَو تَشْعُرُونَ کاش کہ تمہیں شعور ہوتا وَمَا عَنَا بِطَارِ الْمُومِنِينَ اور میں اہلِ ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں اِنْ عَنَا إِلَّا نَزِرُ مُبِينَ میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا قَالُوا لَا إِلَّمْ تَنْتَحْيَا نُوحُ انہوں نے کہا کہ اے روح اگر تم باز نہ آئے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے تم ہو جاؤ گے سنسار ہونے والوں میں سے قَالَ رَبَّ إِنَّ قَوْمِكَ الزَّبُونَ انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے فَفْتَحْ بَيْنِ وَبَيْنَهُمْ تو اب فیصلہ کر دیں اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے ماں بین فتحن کھلا فیصلہ وَنَجْنِ وَمَمْمَعِيَ اور نجات دے دیں مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو من المومنین اہل ایمان میں سے فَانْجَئِنَاهُ وَمَمْبَعَهُ تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے فِي الْفُرِقِ الْمَشْحُونَ اس کشتی میں جو بھری ہوئی تھی لدھی ہوئی تھی اس لیے کہ تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ جو بھی تھا جو بھی تخلیق ہوئی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے ثم اغرقنا بعد الباقی پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ قَذَوَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ اسْ قَالَ لَهُمْ اَقُوْهُمْ حُدُونَ لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْعَمِينَ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں آپ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے صرف تقرار ہو رہی ہے وہاں ترجمہ نہ کروں میں فَتَّقُ اللَّهَ وَاكِونَ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بیری اتعاد کرو وَمَا أَصَلَكُمْ أَلَيْهِ مِنْ عَجْرُ اِنَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ نئی بات ہے کیا تم بناتے ہو تعمیر کرتے ہو ہر اوچھی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا یہ ایسی تبدل کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے خرابی رہی ہے ہر قوم نے چاہا کہ تو ایسی بڑی بڑی بلگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام زندہ رہے حالہ چونکی افادیت کوئی نہیں اب یہ تاج محل بنا دیا گیا کیا اس کی افادیت ہے کروڑ ہار اوپیہ کر چوہا اس وقت یا احرام مصر بنا دیئے گئے اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِنْ آَيَةً تَعْبَسُونَ اب اس کام کرتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ایسے زوردار محل وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں چاہے وہ غرناطہ کا محل ہو والہمراہ ہو کوئی اور محل ہو وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے اِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ اور جب تم پکڑتے ہو یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جببار بن کر ظلم کے ساتھ سختی کے ساتھ فَتَّقُوا اللَّهَ وَتِعُونَ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو میری تعالیٰ کرو فَتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو تمہیں مال دیا ہے اولاد بھی ہے اسباب بھی ہے یہاں کی اچھی زمین بھی ہے سرخیز علاقہ دیا ہے یہ بہت سرخیز علاقہ تھا قومعات کا جو ساری چیزیں تم جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِنْ وَبَنِينَ تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپائیوں کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا قَالُوا سَوَاؤُنَا لَيْنَا اَوْعَسْتَا اَمْ لَمْتَكُمْ مِنْ الْوَعِزِينَ انہوں نے جواب دیا کہ اے خود تمہارے لئے بلکل برابر ہے خواہ تم وعاث فرماؤ اور یا تم یہ وعاث نہ کہو تمہارے وعاث کا ہم پر کوئی اثر نہیں عَسْتَ تم وعاث کہو عَوَاسْتَ جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں وہ پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو فرسودہ روایات ہیں وَمَا نَحْنُمِ مُعَزَّبِينَ اور ہم پر کوئی عذاب وضاب آنے والا نہیں ہے جس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو فَقَذَّبُو ہو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو فَاحلک نَاہُم تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَ اَكْسَرُهُمْ مُؤَمِنِينَ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمِ اور اے نبی آپ کا رب زبردست ہے رحم فرمانے والا قَذَبَتْ سَبُودُ الْبُرْسَلِينَ اسی طرح جھٹایا سبود نے رسولوں کو اِسْقَالَ لَهُمْ أَقُوْهُمْ صَالِحٌ عَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِعُونَ وَمَا صَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتُتْرَقُونَ فِي بَاحَا هُنَا حَا آمِنِينَ کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چھوڑے جاؤ گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو عامنین امن میں فی جنات باغات میں وعیون اور چشموں میں وزرورین اور کھیتیوں میں ونقلن اور یہ کے خجوروں کے جھنڈ ہیں تل و آحظیم جس کے گارہ جو ہیں جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُعِوتِ الفَارِحِينَ اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پر تکلف فَتَّقُ اللَّهُ وَاتِيَهُونَ تو تم اللہ کا تقبہ استیار کرو اور میری اتحاد کرو وَلَا تُتِعُوا عَمْرَ الْمُسْرِحِينَ لَا اور نَا اتحاد کرو اپنے ان سرداروں کی جو اسراف کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِرْلَرْدِ مَلَا يُسْلِحُونَ جو لوگ کے زمین میں فساد مچاتے ہیں اصلاح نہیں کرتے قَالُوْ اِنَّ مَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَحْحَرِينَ قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سہر زدہ انسان تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے کوئی آسیت کسی نے کر دیا ہے مَا أَنْتَ اِلَّا بَشَبُمْ اِسْلِحُونَ نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان فاطِبِ آیَتِ نِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر سچے ہوتے لا کوئی نشانی قَالَ حَذَهِ نَا قَتٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اونٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے لیکن اب روٹ تر لو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن توارے جانور پانی پییں گے لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ باری ہوگی وہ اونٹنی جو ہے چشمے کا پورا پانی پی جاتی ہے ایک دن اور پھر یہ کہ ان کے جو احوالات ہیں پھر اگلے روز وہ اونٹنی جو ہے اس کا ناغہ ہوتا تھا اور ان کو پانی ملتا تھا وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے میں گیا ہوں چشمے پر بھی وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُّوْئِن اور دیکھو اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے فَيَا خُدَكُمْ عَزَابُ يَوْمٍ عَزِيمٌ تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا فَاَقَرُوْهَا تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی اس کو عقڑ کر دیا اس کا نہر کر دیا فَاسْبَحُونَ آدمِين تو وہ ہو کر رہ گئے ندامت کرنے والے پچھتانے والے فَاَخَذَهُمُ الْعَزَابُ انہیں آ پکڑا عذاب نے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیا اس میں ہے نشانی وَمَا کَانَا اَكْسَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا پروردگار عزیز ہے اور رحیم ہے اسی طرح لوت کی قوم نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا اِسْقَالَ لَهُمْ اَقُوْهُمْ لُوتُنَ لَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَطِعُونَ وَمَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتَاتُونَ السُّقْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہوں وہ لوگ جو مردوں سے شہوت لانی کرتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَّكُمْ اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتیں بنائی ہے وہ تمہارا جوڑا ہے ان کو چھوڑ کر اور تم جو اپنی شہوت ہے اس کا تقادہ پورا کر رہے ہیں وردوں سے مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنَ ازواجِكُمْ تمہاری بیبیوں میں سے بَلَانْتُمْ قَوْمُ الْعَادُونَ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم ہو قَالُوا لَا اِلَّن تَنْتَهِيَا لُوتُ انہوں نے کہا کہ لوت اگر تم باز نہ آئے اپنے اس وعات سے اور نصیحت سے اور ہم پر تنقید کرنے سے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ تو جہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے قَالَ اِنِّي لِعْمَلِكُمْ مِنَ الْقَادِينَ ان کا میں تمہارے اس عمل سے تمہاری اس غلط جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے میں بہت بیزار ہوں ربِ نَجْنِ وَاحْلِ مِمَّا يَعْمَلُ پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا اور نجات دے ان کے عمل سے فَلَتْجَنَاهُ وَاحْلَهُ اَجْمَعِينَ تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی عدرتِ لُوت کی بیوی سُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَرِينَ پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے وَأَمْتَلْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش مرسائی فَسَاغًا مَتَرُ الْمُنظَرِينَ تو بہت بری بارش تھی جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر ناظر کی گئی اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ قَذْبَا اَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ یہ ہیں بن والے یہ قوم شعیب کے لئے یہ لصب پہلے بھی آیا ہے مدین والے یا بن والے ایکہ اور اصحاب ایکہ نے بھی جتلایا رسولوں کو اس قَالَ لَهُمْ شَعِبٌ عَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَعَقِعُونَ مَا عَصَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اعْفُ الْكَهْلَ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُقْسِرِينَ پیمانوں کو پورا پھرا کرو اور لوگوں کا سودا کم نہ کیا کرو وَزِنُوا بِالْقِسْتَاشِ الْمُسْتَقِيمِ وَزِن کیا کرو وَلَا تَبْخَسُ الْنَاسُ عَشْيَاهُمْ اَمْتْ گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں وَلَا تَعْسُوا فِلْ اَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مَتْفِرُوا زمین میں فساد مچاتے ہوئے وَتَّقُوا اللَّذِي قَلَقَكُمْ اور درو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا وَلْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے جو پہلی مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا قَالُوا اِنَّ مَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ قوم نے کہا کہ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُوا مِسْلُونَ نہیں ہو تم مگر ہم جیسے انسان وَإِنَّ ذُنُّكَ لَبِ الْقَاذِبِينَ اور ہمارا یقین یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو دمان غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو فَاسْقِتْ عَلَيْنَا قِسَمَا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوٹوڑا گرا دو قَالَ رَبِّي آَلَبُ بِمَا تَعْمَلُونَ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہے تمہارا جو ترز عمل ہے وہ اس کے علم میں ہے میری دعوت پر جو تم نے رد عمل ظاہر کیا اس کے علم میں ہے فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ تو انہیں آ پکرا سائبان کے دن کے عذاب نے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے پہلے وہ عذاب کی جو شکل آئی ہے کوئی ایسی تھی جیسے کہ سائبان ان کے سروں کے اوپر تاریح ہو گیا ہو اِنَّهُ قَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے اور اے نبی آپ کا پروردگار عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے اور اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ابھی ان کی نصی دراز کرنا چاہتا ہے انہیں محلت دینا چاہتا ہے اس لیے جو ان کا مطالبہ کسی حصی موجزے کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اب یہ طویل رکود جو ہے یہ ہے حضور سے خطاب میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی اس کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِينَ اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روحُ الْأَمِينَ اَرْرُوحُ الْأَمِينَ امین فرشتہ یعنی حضرتِ جبرائیل علیہ الصلاة والسلام على قلبِ کا آپ کے دل پر اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وحی کا محبت جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ قلبِ محمدی اور قلب کے اندر جو روحِ محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وحی کی ہمارا جو انسانی علم ہے ایکوارڈ نالج وہ سما بسن حواسِ خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ یہ فواد یہ کمپیوٹر یہ ان کو پروسس کرتا ہے اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے ایک علم وہ ہے جو براہِ راشت قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے یہ القاء الہام عام انسانوں کے لیے بھی رویاءِ صادقہ سچا خواب کا بھی دکھا دیا اللہ نے جو واقعہ بھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا وہ کہاں سے دیکھ لیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے تو یہ جو ہے یہ وحی یہ ہے ریویل نالج اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے جس میں شیعاتین کی کوئی دخلندازی نہیں ہو سکتی وہ صرف انبیاء کے لیے تھی اس وحی کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بند ہو گیا البتہ الہام رویہ کشف یہ چیزیں ابھی ہیں لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں دین میں حجت قرآن اور سنت باقی کوئی شئے حجت نہیں ہے ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا لیکن کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے میں مانو یا نہ مانو یہ میرا اختیار ہوگا آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے نَدَلَ بِهِ الْوُحُ لَمِينَ الْاقَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں بے لسان عربی مبین اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاوَلِينَ اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے یعنی یہی وہ کتاب ہے جس کے پرانے صحیفوں میں پیشنگوئی ہیں تھی اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں اس کے جو بنیادی جو کانٹنٹس ہیں وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھی جو اس قرآن کی ہے وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی حقام میں فرقواتے ہوا ہے تو جو بھی پرانے کتابیں آئیں ہیں جو پہلی آئیں ہیں صحیفیں آئیں ہیں ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے اتمام کیا ہے قرآن میں تکنیل کی ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاوَلِينَ عَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ آيَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنی اسرائیل کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ اب یہ کتاب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کی جبیست ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے وَلَوْ لَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْدِ الْآجَمِينَ اور اگر ہم نے اس قرآن کو ناظری کر دیا ہوتا کسی عجمی پر فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا قَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ ان کو پتھتا سناتا ہے یہ قرآن تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے یعنی کہ وہ تو پھر ایک کھلا موجدہ ہو جاتا کہ ایک عجمی شخص ہے جس کی مادمی زمان عربی نہیں ہے وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے ہم یہ بھی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے لاکھ موجدے دکھا دیا جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں لا يؤمنون ابحی حتیٰ یرب العذاب العلیم یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب کو فَا يَعْتِيَهُمْ بَغْتَتَن تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک مہم لا یاشرون اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا فَيَقُولُوا هَلْنَا هَنُوا مُنْزَرُون اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی محلت مل سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اٹھالا جا سکتا ہے لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں لے آو جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تنگ آ چکے ہم تواری باتیں سن سن کر تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں تو دیکھئے اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا بسنے کا فائدہ اٹھانے کا اگر ہم کو ان کو بزید محلت دے دیں سُمَّ جَا هُمَّا قَانُوا يُوَدُون پھر آئے وہ عذاب ان پر جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے مَا عَغْنَا عَنْهُمَّا قَانُوا يُمَتَّعُون تو یہ سارا مال و مطاع دنیا بھی جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا وَمَا عَلَقْنَا مِنْ قَيَةٍ إِلَّا لَحَا مُنزِرُون اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے مرزر آتے رہے خبردار کرنے والے آتے رہے یہ قائدہ کلیہ سورہ بنی سائل میں آ چکا ہے وَمَا قُلْنَا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَا وہ جو عذابِ استیثار جس کو کہتے ہیں جڑکار دینے والا عذاب وَوَوْا رَسُولَ کی بیستد کے بعد اتمامِ حُجَّت کرنے کے بعد ذکرہ یہ یاد دہانی ہے یہ نصیحت ہے وَمَا تُنَّا ظَالِمِينَ اور ہم ظالم نہیں ہیں وَمَا تَنَفْضَرَتْ بِحِ شَيَاتِينَ اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شائر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھے اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شیر بنا کر دے دیتے ہیں کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شاید لوگ یہ ان کے اپنے اپنے گمال تھے تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں جو نازل کر رہے ہیں وَمَا تَنَذَّلَتْ بِحِ شَيَاتِينَ وَمَا يَنْبَغِرَهُمْ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وَمَا يَسْتَتِعُونَ وہ اس کی استطاعات ہی نہیں رکھتے اِنَّهُمْ أَنِسَبْلَ مَعْذُولُونَ وہ تو سننے سے بھی معذول کیا جا چکے ہیں یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی ویست ہوتی تھی تو خصوصی پہلے لگا دیا جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وہی لے کر فرشتیں نازل ہوں اس میں سے یہ شیعاتی نے جن کچھ اچک نہ لے اور ان کو سننے سے ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ کیونکہ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہیں وہ نوری مخلوق ہیں ان میں کچھ قرب ہے ہمارے مقابلے میں ان کا قرب جازہ ہے آپ اس میں ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں بڑی کسیف ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ کسیف ہے لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے ان کے وہ جمار جم میں نار سے بنائے گئے ہیں تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے کچھ خبریں لے لیتے تھے لیکن جو خاص طور پر وحی نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہلے کر دیے جاتے تھے اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی انہمانی سمیل معذولون وہ تو اب سننے سے بھی معذول کیے جا چکے ہیں اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سنگن بھی لے سکے اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارک کا بڑے ابتدائی دور کی ہے اس لیے کہ یہ تقریباً سنتین نبوی کے اندر یہ آیت نادل ہوئی ہے جس کے بعد یہ حضور نے پھر بولایا ہے اپنے بنو حاشم کو جمع کیا ہے حضرت علی سے کہا کہ کھانے کا بدل بست کیجئے حضرت علی آپ کی گھر میں رہتے تھے وہی زیرے کفالت بھی تھے زیرے تربیت بھی تھے کھانے کا احتمام کیا بنو حاشم کو جمع کیا حضور دعوت جنے کھڑے ہوئے لے کہ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے کھانا کھا کر انہیں شور مچایا ہنگامہ کیا چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی اس کے بعد چند دن اور آپ نے پھر بیچ میں ڈال کر وقفہ دیکھ کر پھر آپ نے دوبارہ احتمام کیا اب جب لوگ انہوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ شرم آئی ہوگی انہیں جب دو مرتبہ کھانا کھایا تو اب تو بہران جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سنتو لو تو حضور نے پھر خطمہ دیا اور وہ خطمہ جو ہے بہت عظیم خطمات میں سے ہے میرا چھوٹا سا کتاب چاہ ہے دعوت اللہ اس میں میں نے وہ درج کیا ہوا ہے میں حران ہوں واصل میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں میری علم کی حد تک موجود نہیں ہے اہلِ تشیعوں کے ہاں جو ہے یہ موجود ہے خطباتِ نبوی کے نام سے یہ خطبہ جو ہے اس میں درج ہے ان کے ہاں وہ نحج البلاغہ جو شائع ہوتی ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی وہ کی طرح منصوب ہے ان کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں لیکن اسی میں ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبات کا لیکن مجھے یہ بہت مصحوق سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ ہے وہ کہ جو وہاں دیا گیا ہے کہ جو حضور نے بنو حاشم کو جمع کر دیا ہے اس وقت بقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ پورا سناوں لیکن دعوتِ علی اللہ اور انگلیزی میں اس کا ترجمہ بھی کال ٹو اللہ موجود ہے جس میں یہ پورا مطلب اس کا موجود ہے بہت مختصر خطبہ ہے لیکن بارال اس سے ثابت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی باد کی آیت لاکر یا شروع کی آیت لاکر باد والی جگہ میں بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک کے نظر آ رہا ہے تو یہ سورہ مبارک کا جو اپنی سٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے فلو تیز ہے مضامین جو ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقعہ یہ بھی جیسے سورہ حجر اس گروپ میں ہے ابتدائی چار سال کی سورتوں میں سے ایک سورت اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورہ شعرہ ہے وَأَنزُرَ شِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ اور اپنے آپ کندھوں کو بازموں کو جھکایا کیجئے ان لوگوں کے لئے توازوں میں جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں یعنی ان کی دل جوئی کیجئے بلکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے سورہ حجر کے آخیر میں بھی یہ الفاظ آئیں ہیں وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ یہاں صرف یہ ہے وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ وہاں تھا وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ فَإِنْ عَسْوَكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيُوا مِمَّا تَعْبَلُونَ پھر یہ اگر آپ کی نافرمانی کریں آپ کی بات باننے سے انکان کر دیں تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہوں قُلْ يَا أَيُوَ الْكَافِرُونَ نَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُونَ اور آخیر میں لَكُمْ دِينُ وَكُمْ وَلِيَ دِينَ یہ اعلانِ براد کہ اب تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے اِنِّ بَرِيُونَ مِمَّا تَعْبَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيدِ الرَّحِيمِ وَلَا اے نبی آپ بھروسہ کیجئے توقل کیجئے اسی ہستی پر جو عزید اور الرحیم ہے زبردست ہے لیکن ساتھ ہی مہربان بھی ہے اللَّذِي يَرَا قَهِنَ تَقُومُ جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ذات اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اسی مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجد کے لیے آپ کھڑے ہیں اُبِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا وَلَّذِي يَرَا قَهِنَ تَقُومُ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو جیکھتے ہیں آپ ہمیں نہیں جیکھتے ہیں لیکن ہم آپ کو جیکھتے ہیں لَا تُجْوَكُحُلْ اَفْصَار اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ آتے جاتے رہتے ہیں رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہلِ ایمان اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے وہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے حَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَذَلُ الشَّيَاتِينَ کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات میں ناظر کر دیا ہے قرآن کوئی خبیص روحیں ہیں جو لا رہی ہیں محمد کے پاس حَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَذَلُ الشَّيَاتِينَ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہیں یہ کن پر اترتے ہیں تَنَذَلُ عَلَى قُلِّ اَفْفَاقِنْ عَسِيمُ یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور گناہگار ہیں ظاہر بات ہے کہ کل ادھم جنس باہم جنس پرواز تو جو لوگ خبیص ہوتے ہیں تو خبیص کی طرف ہی وہ آئیں گے اگر یہ لوگ جو ہیں شیاطین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پسطی کے حامل ہیں تَنَذَلُ عَلَى قُلِّ اَفْاقِنْ عَسِيمُ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْسَرُهُمْ قَازِبُونَ وہ کچھ سری سنائی باتیں لاکر علقاء کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں وَشْوَعْرَاوْ يَتَّبِعُمُ الْغَاوُونَ ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شیر کہنے شروع کر دی ہے یہ شائری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں دیکھو شائروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے محمد کا کردار کچھ اور ہے وَشْوَعْرَاوْ يَتَّبِعُمُ الْغَاوُونَ شائروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے راہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں عام طور یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی شوارا کے ہم نشین عام طور پر یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی صد فیصد صحیح ہے جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں میں ان کے ہاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیشرفت اختیار کی ہوتی ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی شائری میں پیش کیا ہے ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود دوہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں محلی کا ہے یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر لیکن اگرچہ اقبال کا معاملہ علیدہ ہو جائے گا بہت سے اقبالات سے وہ بہت مختلف ہیں لیکن عام طور پر شائلوں کا جو معاملہ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے مَا عَلَّمْنَاُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِلَ ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر کہنا سکھایا ہی نہیں اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ گٹیا کام ہے حضور کے برطبے سے بطفر ہوئے وَشْوَرَاوْ يَتْبَعُهُمُ الْغَابُونَ اور شعراء کی اتباہ کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں عَلَمْتَرَا أَنَّهُمْ فِي قُلْ لِي وَادِي یہی بُول کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں ابھی مغرب کی کر رہے ہیں ابھی آسمان کی کر رہے ہیں ابھی زمین کی کر رہے ہیں شاعر جو ہے اس کا معاملہ غدل کا ایک شیر کسی رنگ کا ہے ایک دوسرا شیر کسی رنگ کا ہے وَعَنَّهُمْ يَقُونُنَ مَعَلَا يَفْعَلُونَ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود عامل ہو تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیزہ نکلتا ہے وَعَنَّهُمْ يَقُونُنَ مَعَلَا يَفْعَلُونَ ہا اس میں استثناء کیا گیا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلُوا صَالِحَاتِ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وَذَكَرُ اللَّهَ كَسِيرًا اور پھر ذکرِ کسیر کی مداومت کریں صرف یہ کہ ایمان لائے کر اور وہ صرف ایسے ہی نام کے ایک مومن نہ ہوں بلکہ یہ کہ عملِ صالح بھی ہو اور ذکرِ کسیر بھی ہو تو پھر ایسا شاعر بھی یقین ہے پھر بہت اچھا ہوگا اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا جیسے حضرتِ حسان ابن صحابی تھے صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں کیونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا یہ تو مشنک لوگ تھے ان کے شوراہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے حجب کہتے تھے اور وہاں کے اس رواج کے مطابق پھر ضرورت پہ شائع کہ ان کے حجب کا جواب دیا جائے تو پھر حضرتِ حسان ابن صحابیت نے فریضِ صدام دیا دربارِ نبضی کے وہ شائع تھے اور یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے نعات کہنے والے حضرتِ حسان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے استثناء کے اندر آ جائے گا اگرچہ ایک اعتوار سے ان کا معاملہ بھی مستثنہ نہیں ہے وہ بھی میدان کے مرد نہیں تھے وہ بہادر نہیں تھے چنانچہ یہاں تک ہوا ہے کہ غزوہ احضاب میں جہاں حضور نے ایک بڑے مقام کے اندر خواتین کو جمع کر دیا تھا وہاں انہیں پہرے پر کھڑا کر دیا جنگ کے یعنی میدانِ جنگ پر محاج پر تو جانے والی بات تھی نہیں ان کی لیکن یہ کہ جہاں خواتین تھی کم سے کم میں ایک مرد کھڑا ہوا نظر آئے تو وہاں پر وہ حضرت احسان کو کھڑا کر دیا کوئی ایک یہودی نظر آیا حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپی تھی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نظر آیا کوئی یہودی اور وہ بڑے مشکوک انداز میں وہ چلا آ رہا ہے ادھر ادھر سے دیکھتا ہوا تو اس کی کوئی دیت خراب ہے تو انہوں نے کہا حضرت صفیہ نے حسان جاؤ اس کو قتل کرو ان کا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا تو وہ خود اتنی اس بقان سے ایک لاتھی کوئی ہاتھ میں لی لکڑی اور اس باری اس شخص کے اس کو قتل کیا پھر اس سے کہا کہ حسان جا کر اس کے جو ہتھیار تھے وہ تو لے لو تو کہا مجھے ان سے کوئی غلط یہ دی مجھے ضرورت نہیں ان کی تو یہ حضرت حسان مطلب یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ایک شخص ہے جس کے اندر مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے تاہم وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن یہ کہ یہ جو شعراء والی بات جو یہاں پر ہو رہی ہے وہ کچھ اتنی پختہ ہے کہ اس میں استثناء جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی قصر رہ جاتی ہے اور وہ بدلہ نے اس کے بعد پر اوپر ظلم کیا گیا ہو یعنی حجب کہی گئی ہے کو فارقی طرف سے حضور کی تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مدافعت کر رہے ہیں تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تروار جو ہیں وہ کفار و مشرقین کے لئے نقصان دے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہیں حسان کے جو عشار ہیں وہ ان کے دلوں کو پس کرنے والے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ اور انقریب جان لیں گے یہ لوگ یہ ظالم یہ مشرق یہ کافر یہ گناہگار کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو معاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں وہ اُلٹتے ہیں یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن انقریب وہ وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوگا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِقِرِ حَكِيمِ